گلچن میں پوش آمدے سب سے پہلے بات کریں گے ملک بھر میں سہری اور افطار پر مخیر حضرات کے جانب سے خصوصی احتمام کیا جاتا ہے لہور میں بھی دور دراز سے آئے مزدوروں کے لیے سہری تیار کی جاتی ہے اس بارے میں مزید بتارے ہمارے نمائندے خواچہ رمضان مجید باپو صاحبوں کے قریب سہری اور افطاری کے لیے مزدوروں اور مسافروں کے لیے یہاں پر دسترخان لگایا گیا ہے اور وسیع پہمانے پر جتنے بھی مزدور اور مسافر ہیں انہیں یہاں پر بھرپور انداز سے اور عزت اور تقریم کے ساتھ بٹھا کر سہری اور افطاری کی کرائی جاتی ہے اور یہاں پر اس وقت بھی بڑی تعداد میں یہاں پر سہری کے لیے مزدور یہاں پر موجود ہیں اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور یہاں پر آنے والے مزدوروں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے میرے ساتھ یہاں پر انتظامیہ کے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ پہلے رمضان سے شروع ہے تو مشاء اللہ یہاں پر سارا کچھ فری ہے یہاں پر ہمارے ادارے کے بندے نہیں کھاتے جو مرضی بند ہے وہ آکر جو مرضی پروائیڈ کر کھا سکتا ہے کھانا اس سال ہماری مشاء اللہ پانچ برانچیں دی اس سال مشاء اللہ ہماری آٹھ برانچیں اور ہم نے مزید ہم نے برانچیں کھولنی ہے رمضان کے بعد مزدور جو آتے ہیں ان کو کھانا دیا جاتا ہے سہری اور افطاری سہری پہ کھانا ہوتا ہے چکن ہوتا ہے پھال ہوتا ہے سہری پہ دھائی ہوتا ہے چائے ہوتی ہے دال ہوتی ہے کبھی گوشت ہوتا ہے سارا کچھ پروائیڈنگ کو کرتے ہیں یہاں پہ بابو صاحبوں کے اس مقام پر مخیر حضرات کی جانب سے جو ہے وہ پہلے رمضانوں مبارک سے لے کر تیس رمضانوں مبارک کر اسی طرح سے مزدوروں اور مسافروں کے لیے پرتقلف انداز سے جو سہری اور افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے